بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس ہمیں سٹارٹ ایڈ سمیسٹر اس سے پہلے ہم نے سیون سمیسٹر تک ریل سسٹمز کو سٹیڈی دیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سسٹم ہے جس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل ایفیکٹ نہیں ہے تو ان میں ڈیفرنٹ ایبزر ویبلز کو سافر کرنے کے لیے جس لائکا جیسے انرجی تھی ہومنٹم ہے یہ ڈیفرنٹ ایبزر ویبلز ہیں تو انرجی معلوم کرنے کے لیے ہم نے شوڈنجر ویب ایکویشن معلوم کی تھی اس سے ہم ڈیفرنٹ اسٹیٹس کی انرجی معلوم کر سکتے ہیں لیکن ڈیلی لائف کے اندر بہت سارے ایسے پرابلمز کے ساتھ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے جس میں سسٹم جو ہیں وہ ڈیسٹرنل ہو جاتے ہیں اگر پوٹینشل چین ہو جاتا ہے کیسے چین ہو جاتا ہے یہ ہم اس چپٹر کے اندر پڑھیں گے کہ اگر آپ کا سسٹم ڈیسٹرنل ہو گیا ہے اب وہ ڈیسٹرنل کیوں ہو سکتی ہے دیو ٹو الیکٹر فیلڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اوپر کوئی ایکسٹرنل ایفیکٹ ہے کوئی الیکٹر فیلڈ اپنائی ہو گیا ہے تو شورلی آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹرنل ایفیکٹ آئے گا تو اس کی جو انرجی سٹیٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں گی اب ہم تو انرجی معلوم کرنے کے لیے جو آپریٹر یوز کرتے تھے وہ ہے ہیملٹونین تو اب ہیملٹونین تو آپ کا سپلیٹ ہو جائے گا اور ہم ایکسٹ سلوشن آف شورلنجر میں بھی کوئیشن معلوم نہیں کر سکتے ایسی میتھڈس ڈیویلپ کرنے ہوں گے جس سے ہم ایکسٹ تو نہیں لیکن اپروکسی میٹ ویلیو تو معلوم کر سکیں کہ کتنی سلائٹلی چینج آئی ہے اس کے لیے ڈیفرینڈ میتھڈس یوز کیا جاتے ہیں اپروکسی میشن میتھڈ یوز کیا جاتے ہیں جس لائک جس طرح سے ہمارے پاس ڈبلیو کے بھی اپروکسی میشن میتھڈ ہے ریلے گاز نے اپروکسی میتھڈس معلوم کیے شورلینجر نے کیے تو اس ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کا سسٹم الیکٹر فیلڈ کی وجہ سے مگنیٹر فیلڈ کی وجہ سے یا کوئی میکینیکل ڈسٹرپس جس لائک اسٹریس آ گیا ہے اور آپ کا سسٹم ڈسٹرپ ہے تو ان میں انرڈجیز کی ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں تو اب ہم نے کس طریقے سے اپروکسی میٹ ویلیوز معلوم کر رہی ہے یہ ہم بسیکلی پڑھیں گے اس کے اندر آپ یہ سامنے سلائٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پرٹرپیشن تھیوری ہے اب اس میں فرسٹ آرڈر بھی ہو سکتی ہے سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر فورٹ آرڈر اور سوان تو یہاں پہ ہمارے سلیوز میں ہم نے فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر پرٹرپیشن پڑھنی ہے فردر ابھی ریسرچ جاری ہے کلکولیشنز جاری ہیں می بھی کہ ان فیوچر ہمارے پاس اور فردر کوئی اپرکسیمیشن میتھر بھی آسکیں فیلحال ہم فرسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر اپرکسیمیشن میتھر پڑھیں گے اس میں دو سسٹم پڑھیں گے ایک نان ڈی جنریٹیو سسٹم کو بھی پڑھیں گے اور ڈی جنریٹیو سسٹم میں بھی پرٹرپیشن پڑھیں گے اور پھر اس کے پاس لاسٹیوز کی اپرکسیمیشن کو بھی سٹڈی کریں گے تو انڈرڈکشن میں سیمپلی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرٹرپیشن تھیوری ایکسٹریملی امپورٹنٹ میتھر اف سیئنگ ہاو دو کونٹم سسٹم ویل بھی افیکٹیو بائی دا سمال چینج ان دا پوٹینشل پوٹینشل سلائٹلی بھی چینج ہوگا تو آپ کی انرڈیز کی ویلیوز چینج ہو جائیں گی اب وہ کیوں ہو سکتا ہے میں نے بتایا ہے کہ دیوڈیوٹو الیکٹر فیلد دیوڈیوٹا مگنیٹر فیلد اور دیوڈیوڈا دیوڈا سٹرین اور در اینکام سیمپلی جیسے تو یہ انگیاری بہترین اپنگ سسٹم جو آئیڈن ویلیوز کنیار بی ایسیلی بی یعنی آپ کا سسٹم دیسٹر بھوگا تو آپ آئیڈن values easily معلوم نہیں کر سکتے in the real life not the many hamiltonians are easily solving in real life میں جیسے ہم نے 7 سمیسٹر میں پڑھا تھا کہ momentum hamiltonian ہے hamiltonian ہے momentum operator ہے different observables ہیں تو ہم آرام سے ان کو solve کر کے نکال لیتے تھے کہ اس کا energy کی value یہ ہوگی different energy states کے اندر momentum کی value یہ ہوگی plastic کی value یہ ہوگی لیکن real life میں آپ کے پاس جو systems ہوتے ہیں وہ exactly isolated نہیں ہوتے free particle systems نہیں ہوتے اس لیے most of the real life situations require some approximation methods ہمیں لگانے پڑتے ہیں to solve their hamiltonians perturbation theory is one of them ان کے لیے ہم perturbation theory کو استعمال کر کے different solutions مانک کر سکتے ہیں تو بیٹا subject description جو ہے وہ میں بیان کرنا ہوں perturbation mean ابھی آپ کو بتایا ہے کہ small disturbance the hamiltonian of the system is not the thing but the total energy of the system آپ already جانتے ہیں کہ hamiltonian کچھ بھی نہیں ہے just ہمیں کسی بھی system کی total energy provide کرتا ہے some external factors can also affect the energy of a system and its behavior ابھی بتایا آپ کو کہ external factor electric field ہو سکتا ہے magnetic field ہو سکتا ہے strain ہو سکتا ہے stress کی وجہ سے یا کوئی اور factors بھی external ہو سکتے ہیں تو آپ کا system جب disturb ہوگا تو hamiltonian جو ہے وہ solvable نہیں رہے گا hamiltonian بھی اس کے ساتھ effect ہوگا to analyze the system's energy in a case when we don't know the exact way of solution then we can study the effect of external factors to have external effects کا دیکھیں گے کہ کس کا effect ہوا ہے کتنا ہوا ہے اور ہم چلیں exact تو نہیں کتنا ایک approximately value معلوم جو acceptable approximate کا مطلب کچھ acceptable بھی ہو perturbation can be applied to the following type of the systems آپ کو پتا ہے already ہم seven semester میں پڑ چکے ہیں ایک ہمارے پاس time dependent system ہوتا ہے ایک ہمارے پاس time independent system ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں ہم اس میں applications کہاں کہاں استعمال کریں آپ کے perturbation تھیوری اپلیکیشن میں ہم ہائیڈروجن کے اوپر لیں یا ہیلیم کے اوپر ہم سمپلی اس کو observe کر سکتے ہیں ہیوی کے لیے یہ ترہا تپیکل ہو جاتا ہے تو ہیملٹونین جو ہے آپ کا سپلیٹ ہو جائے گا یعنی آپ جو ڈیفرن انرجی ویلیوز معلوم کرتے ہیں اس میں slightly چینج جا جائے گی جس لائک ہیڈروجن ایٹم میں آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں انڈی ایس کی فرس انرجی سٹیٹ جو ہے وہ مانس 13.6 الیکٹر وولڈ ہے اب جب آپ کا سسٹم ڈسٹرب ہوگا تو 13.6 پلس اس کے اندر کوئی نہ کچیز ہمیں ایڈیشن کرنی ہوگی جو اس میں چینج آئی ہے we have to سپلیت the Hamiltonian into the two parts ایک ہوگا دو parts کیسے ہوں گے ایک ہوگا uneffected part جس کو ہم exact value کہتے ہیں اور دوسرا جو اس میں چینج آئی ہے one is the Hamiltonian pool solution we know exactly یعنی undisturbed ہے یعنی exact solution ہے and other part is the perturbed term ہے for example we can use the Hamiltonian of the hydrogen atoms to solve the problem of the helium اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ Hamiltonian operator ہے ہم اس کو wave function کے اوپر 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 ہم کہتا ہے کہ جب apply کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم Hamilton operator کو wave function کے اوپر use کرتے ہیں تو ہمارے پاس different eigen values آجائیں گی of energy a specific wave function psi will have the specific value of Hamiltonian operator آپ جانتے ہیں کہ ہر جب بھی کوئی operator wave function کے اوپر operate کرتا ہے تو وہ different definite discrete values provide کرتا ہے when the difference is not a very large we apply it as such یعنی اب difference آگیا ہے let's suppose ہم نے کہا تھا کہ hydrogen atom میں ground state energy value جو ہے وہ minus 13.6 electron volt ہے let's suppose اب وہ minus 13.6 کی بجائے minus 13.6 7 6 5 اس کا مطلب ہے 0.05 جو ہے 0.02 جو ہے وہ اس میں slightly change ہے when the difference is not very large we apply it as to later بعد میں دیکھتے ہیں کہ modification کیسے کرنی ہے correction کیسے کرنی ہے یہ بعد میں آئے گا ہم consider that helium atom according to the Schrodinger equation